مٹھیاری میں سابقا ڈسٹری کاؤنسل چیرمن اور پی پی رہنما مختوم فخرزما مٹھیاری میں پہنچ کر مختلف سیاسی سماجی صحافیوں اور موزد شخصیات جن میں سے سینئر صحافی جیم بابو خاص کے لیے سے ان کی مامی اور صحافی فران شیخ سے ان کی خالہ کے انتقال پر تازیت کی اس موقع پر سابقا ڈسٹری کاؤنسل چیرمن اور پی پی رہنما مختوم فخرزما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہائے کہ پی ٹی آئی حکومت چار سالوں کے دوران وفاق سمیت سندھ کو کوئی بھی ترکیاتی سکیم نہیں دی صرف مہنگائی کے علاوہ عوام کو کچھ بھی نہیں ملا مختوم فخرزما نے کہا ہے کہ نیازی حکومت اگر مزید ہوتا تو پاکستان کے عوام کی حالت انڈیا کے عوام جیسی حالت ہوتی اور تباہ کر دیتی ہمارے کوچ ایرمن آسفلی زرداری بڑا قدم اٹھا کر ملک اور عوام کو تباہی سے بچا لیا ہے ایک سوال کے جواب میں سابقا ڈسٹر کاؤنسل چیئرمن اور پی پی رہنما مختوم فخرزما نے کہا ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان بپرس پارٹی پورے زلے مٹیاری سمیت پورے صوبے میں کلینٹ سوئب کرے گی اس موقع پر قاضی لائک احمد غلام اکبر بٹو منیر خاص کے لیے علی فیضان اور دیگر رہنما بھی مختوم فخرزما کے سمرا تھے کیمرامین اصد شبیر کے ساتھ علی فیضان مٹیاری زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر